السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہوں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کا ہمارا یہ فرائیڈے کمنٹ بوکس اپیسوڈ نمبر پانچ ہے آج ہمارا یہ اپیسوڈ ویڈیو نہیں بلکہ اوڈیو شوٹ کیا جا رہا ہے اور آپ حضرات اوڈیو سماعت فرما رہے ہیں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اور چند مجبوریوں کی وجہ سے ہی آج یہ اپیسوڈ آپ تک پہنچنے میں لیٹ ہو رہی ہے جس کے لئے ہم آپ سے معذرت خواہیں معافی چاہتے ہیں آئیے بات شروع کرتے ہیں ناظرین اور دوستو ہم نے اس اپیسوڈ میں انہی خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے جن کو ہم نے ضروری سمجھائے ورنہ اس کے علاوہ بے شمار خوابوں کی تعبیر ہم سے معلوم کی گئی ہے لیکن وہ وہی خواب تھے جو ہم نے ویڈیو میں بیان کر رکھے ہیں تو جو ہم نے بیان نہیں کیے ہوئے ہیں اور وہ کمنٹ میں یا موبائل پر واتس اپ کے ذریعے ہم سے معلوم کیے گئے ہیں وہ ہم نے آج آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں سب سے پہلا خواب نغمہ شاہباد رامپور سے ہیں کہتی ہیں مفتی صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے شوہر نئی موٹر سائیکل لائے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں کہ میری ساری پریشانی اب ختم ہو گئی اور موٹر سائیکل پر ہرا اور اورنج کلر کا دوپٹہ بندہ ہوا ہیں مجھے آپ اس کی تعبیر بہت اچھے طریقے سے بتائیں اور میرے شوہر قرض دار ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں نغمہ صاحبہ آپ کے شوہر جو موٹر سائیکل لائے ہیں آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اب آپ کو خوشی ملے گی اور راحتیں اور آسانی آپ کا مقدر ہوں گی اس لئے کہ بائیک اور موٹر سائیکل یہ سواری ہے اور سہولت والی غنیمت اور بہت حد تک آسانی والی سواری ہے اور آسانی والی سہولت والی سواری کا ملنا یہ اللہ کی جانب سے خاص انعیت اور اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے اس لئے آپ کے خواب سے معلوم ہو رہا ہے کہ اب آپ کی تنگی دور ہو جائے گی اور یہ بات خواب میں آپ نے بھی اپنے شہر سے کہی ہے جس سے اس بات کی تائید ہو رہی ہے کہ ابھی اس کی تعبیر یہی ہے کہ آپ کی پریشانیاں آپ چھٹ جائیں گی اور مشکلیں پریشانیاں مصیبتیں آپ کی ختم ہو جائیں گی آسانیاں اور راحتیں آپ کا مقدر بنیں گی اور جہاں تک بات ہے کہ آپ کے شہر پریشان رہتے ہیں قرضدار ہیں تو میں ان کے لئے ایک دعا بتلا رہا ہوں آپ اس دعا کو نوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالی اس دعا کے صبح شام پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی ان کے ذمہ جو قرض ہے اس کے ادائیگی کے اسباب بھی پیدا فرما دے گا دعا ہے آپ اپنے شہر سے بتائیں کہ یہ دعا وہ صبح شام پڑھا کریں اس کی برکت سے اللہ تعالی ان کی تمام طریقے کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا دوسرا خواب دلشاد منصوری صاحب کو یہ کہتے ہیں گاؤں کے اندر پانی بہت بہتا ہوا میں نے دیکھا ہے اور اس پر آدمی تیر رہے تھے دو آدمی تیر رہے تھے دلشاد منصوری صاحب اگر گاؤں میں پانی آپ نے بہتا ہوا اس وقت دیکھا ہے جب لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے جیسے کہ اس وقت قہد پڑھ لہا ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی کی قلت کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں تو اگر آپ نے یہ خواب ابھی انہی دنوں میں دیکھا ہے تو بہت اچھا خواب ہے اس کی تعبیر آپ کو مبارک ہو اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خاص طور پر آپ کو علاقے والے اور ملک والے لوگوں کو مالی منفعات اور فائدہ پہنچے گا ایسے ہی تیسرا خواب ہے یہ آئی ڈی ہے یو پی سیما کے نام سے یو پی سینیما کے نام سے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے میری داڑی ہے اور بہت گھنی ہے لیکن ریال میں میری داڑی نہیں ہے اس کی تعبیر بتلا دیں تو یاد رکھیں آپ کا خواب بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کو سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق ملے گی اور آپ نے جو ابھی تک داڑی نہیں رکھی ہے اس خواب میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ آپ کو اس جانب سوچنا چاہیے توجہ دینے چاہیے اور اللہ کے اس حکم کو رسول اللہ کی اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے اگر آپ ایسا کریں گے تو ان کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی بہت مشکلیں اور پریشانیاں آپ کی دور فرما دے گا نمبر چار کوئی ہیں روزی رضا صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی جان میری شادی نہیں ہوئی میں نے خواب میں تین گائے بندے ہوئے دیکھی ہیں میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا ہے بہت پریشان ہوں پلیس تعبیر بتائیں تو روزی رضا صاحبہ آپ کا خواب مبارک ہو اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو نیکی کی اور نیک عامال اور اچھے عامال کرنے کی توفیق ہوگی اور ممکن ہے کہ اس سال آپ کو کوئی خوشی بڑی خوشی بھی اللہ کی جانب سے مل جائے اس لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زندگی میں اتار چڑھاؤ اور پریشانیاں اور غموں اور تکالیف کا آنا یہ لگا رہتا ہے پہنچوہ خواب ہے سلمہ سفیر صاحبہ کو یہ کہتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو تیرتا ہوا دیکھا پھر مجھے بھائی اور بھائی نے نکال لیا تعبیر بتائیں تو سلمہ سفیر صاحبہ آپ کے خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی پریشانی میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نجات نصیب کرے اور بھائی اور بھائی جان آپ کو اس پریشانی سے بھائی اور بھابی آپ کو اس پریشانی سے نکلنے میں انشاءاللہ تعالیٰ مدد کریں گے ہمت نہ ہارے اللہ تعالیٰ ایسا اپنے لئے مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لئے دعائیں کرتے رہیں اور اپنے خواب کے شر سے بچنے کے لئے کچھ صدقہ ضرور کر دیں اگلا خواب کوئی صغیر احمد ہے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے خواب میں آج صبح مرغی زباہ کرتے ہوئے دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے خواب اچھا نہیں ہے صغیر احمد صاحب آپ کا خواب اچھا نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ماتحتوں میں سے جو آپ کی زیر نگرانی آپ کے بچے یا جو بھی آپ کے ماتحت رہتے ہیں ملازم بغیرہ کوئی اللہ کی بڑی نافرمانی کر رہا ہے کوئی اللہ کو زیادہ ناراض کر رہا ہے گناہ کوئی زیادہ کر رہا ہے اس لئے آپ اپنی ماتحتوں میں زیر نگرانی رہنے والے بچوں میں اپنے بچوں میں اپنے خاندانی بچوں میں غور و فکر کریں اور ان کو اللہ کی بڑی نافرمانیوں سے باز رہنے کی تلقین کریں اور باقی اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے کچھ آپ صدقہ ضرور کر دیں اگلا خواب ہے شیخ ماہرہ صاحبہ کوئی ہے کہتی میں نے خواب میں رات بھورے کلر کا بچھو دیکھا ہے تو اسے میں نے مار دیا پھر دو صاحب آپس میں لپٹے ہوئے دیکھے میں نے ان دونوں کا سر قتل کر دیا اس کی تعبیر کیا ہے شیخ ماہرہ صاحب آپ کا خواب اچھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کے حق میں اچھا نہیں چاہتا آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے لیکن وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اس خواب کی تعبیر یہ ہے انشاءاللہ آپ بھی اپنے دشمن پر غالب آئیں گی اور فتح پائیں گی اور اسی طریقے پر آپ نے جو دو سامپ لپٹے ہوئے دیکھے ہیں یہ بھی کسی عذیتناک اور پریشان کرنے والے دشمن کی تصویر ہے جو آپ کو عذیت اور تکلیف پہنچانا چاہتا ہے لیکن پریشان ہونے کی قطعا ضرورت نہیں انشاءاللہ آپ بھی غالب رہیں گی اور ان پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو چھٹکارہ دے دے گا اگلا خواب آٹھ نمبر ہے عرفان ہے کوئی عرفان پاشا کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بچھوں بچھوں نے مجھے کاٹ کاٹ لیا اور میں نے سب بچھوں کو جان سے مار دیا اس کی تعبیر کیا ہے عرفان صاحب انشاءاللہ آپ اپنے حاسدین اور دشمن اور اپنے حق میں برا چہنے والوں سے محفوظ رہیں گے اور آپ اپنے دشمنوں کو زیر کر دیں گے آپ غالب رہیں گے آپ کے دشمن آپ سے ہار جائیں گے خواب اچھا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آگے کوئی ہیں وحید وحید لولی ہیں کہتے ہیں میں پریگنٹ ہوں اور میں نے سینے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں طالعب میں گر گئی ہوں پلیز اس کی تعبیر بتائیں وحید کے نام سائیڈی ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے بچے کی ولادت آسانی سے ہوگی مسیبتوں اور پریشانی اور چھٹکاروں سے آپ کو نجات ملے گا بچے کی ولادت کی آسانی کے لیے آپ سورہ انشقاق ادھا سماع انشقت اس کی شروع کی اس صورت کی پانچ آیتیں پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پیلیا کریں انشاءاللہ آپ کی یہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی خواب نمبر دس ارباز جاگیر دار کوئی ہیں کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے خواب میں میرے بیٹے کے پیچھے بچھو لگ رہا ہے میں اس کو ہٹا رہا ہوں وہ پیچھے نہیں چھوڑا رہا ہے تو ارباز صاحب آپ کے بیٹے کا کوئی حاسد اور بڑا دشمن اور تجزیت اور تکلیف پہنچانے والا ہے اس لئے آپ اور آپ کے بچے ہوشیار رہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے خواب کی شر اور برائی سے حفاظت کے لیے دعا کریں اور خاص طور پر اس خواب کے شر سے حفاظت کے لیے آپ کچھ صدقہ اور خیرات ضرور کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو تمام طریقے کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات نصیب فرمائیں بابا فیضان صاحب کو یہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے خواب میں دیکھا میں گھر میں بیمار ہوتا ہوں پھر اپنی والدہ کے ساتھ ہسپیڈل جاتا ہوں پھر ڈاکٹر آپریشن کے لیے بولتے ہیں میں آپریشن کے لیے ریڈی ہوتا ہوں میری والدہ اور میں بہت روتے ہیں تو بابا فیضان صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دینی زندگی کمزور ہے آپ دینی معاملات میں پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکموں کو زندہ کرنے کی سلسلے میں آپ سستی سے کام لیتے ہیں اس لئے آپ ایسی حرکتیں اور ایسی اپنی نظام اور سسٹم یہ تبدیل کریں اللہ سے ڈریں اللہ کے حکموں کو زندہ کریں فرائض واجبات کا احتمام کریں سنتوں کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لیں اور اس خواب کی جانب سے خاص طور پر کچھ صدقہ اور خیرات ضرور کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان خوابوں کے شر اور برائیوں سے آپ کی حفاظت کر سکے نمبر بارہ غزالہ سید کوئی ہیں کہتی ہیں زندہ انسان کو مردہ دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے غزالہ سید صاحبہ آپ نے جس کو مردہ دیکھا ہے خواب میں جس زندہ انسان کو مردہ دیکھا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی امیدوں پر کھرا نہیں اتر رہا ہے اب آپ یہ فیصلہ خود کریں کہ آپ نے کس کو زندہ اس کی زندے کو مردہ دیکھا ہے اور اس سے آپ کی کی توقعات اور امیدیں ہیں وہ ان پر کھرا نہیں اتر رہا ہے اس مسئلے کو آپ آپس میں ڈیل کریں اور اللہ سے دعا کریں آپ کی جس سے جو توقعات اور امیدیں ہیں وہ ان پر کھرا اترنے لگے آگے کوئی ہیں فیض انساری صاحب کہتے ہیں ہم نے خواب میں بہت ساری بڑی مچھلی پکڑی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے فیض انساری صاحب خواب میں بڑی مچھلی پکڑنے کی تعبیر یہ ہے کہ خیر اور منفات اور مالی فائدہ اللہ کی جانب سے ملنے والا ہے اس لئے خواب آپ کا بہت مبارک ہے بہت اچھا ہے اللہ آپ کو آپ کے خواب کو مبارک کرے اور اللہ آپ کو صدا خوش رکھے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو دوستو ہم نے آج یہ بہت مختصر سی ویڈیو بنائی ہے اور اس میں بہت چنندہ خوابوں کو شامل کیا ہے بہت سارے لوگوں کے خواب رہ گئے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے انشاءاللہ نیس ڈے میں اور نیس ویڈیو میں ہم ان کو شامل کریں گے اور ان خوابوں کی تعبیر بیان کی جائے گی بس آپ ذرا یاد دیانی کی طور پر دوبارہ ان خوابوں کو ہمیں کمنٹ میں لکھ دیں تاکہ ہمارے لئے ان کو نوٹ کرنا اور ان کی تعبیر بیان کرنا آسان ہو دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ